بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی افراد کو سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے مختلف قسم کے میسج ملے ہیں پیغامات کے ذریعے ان کے اقامے جو آٹھ پروفیشن پر مشتمل ہیں اسے تبدیل کرنے یا جو موجودہ ان کے پروفیشن ہیں اسے ختم کرنے کے بارے میں بقیدہ میسج کر کے اطلاع دے دی گئی ہے دوستو بہت بڑی خبر ہے آٹھ پروفیشن کو سعودی حکومت کی جانب سے ہائلائٹ کیا گیا ہے جس میں غیر ملکی افراد بڑی اکثریت سے کام کرتے تھے اور اس لحاظ سے اب ان کے اقامے اس پروفیشن کے لحاظ سے مزید آگے تجدید نہیں ہوں گے کل سے بقیدہ یہ پبندی لگا دی گئی ہے ان کی کمپنی موسوسوں کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اب ان آٹھ پروفیشن کے لحاظ سے کام کرنے والے غیر ملکی افراد کے اقاموں کو بغیر اضافی چارجز دیئے یعنی فری آف کوسٹ کسی بھی فیس کے بغیر دوسرے مینوی میں جس لحاظ سے یہ آپ کے پاس کام کرتے ہیں فوری طور پر تبدیل کیا جائے یہ کون سے مینی ہیں اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں دوستو انگلیش اور اربک میں میں ان آٹھ پروفیشن کے لحاظ سے آپ سے بات کروں گا امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی اور بہت سارے غیر ملکی افراد جنہیں ابھی ان پروفیشن کے لحاظ سے میسیج نہیں ملے تو آج یا کل میں یہ میسیج آ جائیں گے کیونکہ ابھی سعودی ار میں گورنمنٹ سیکٹر میں عید کی چھوٹیاں بھی اٹھارہ طریق تک چل رہی ہیں سعودی ار کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات شیئر کی گئی ہیں اس کے مطابق ورکر یعنی آمل آرڈنی ورکر آمل عادی ڈاکٹر انجینئر سپیشلسٹ یعنی کسی بھی کام میں ماہر اور اس کے علاوہ مانیٹرنگ ٹیکنیشر خبیر اکسائی اور خبیر محتس کے نام سے جو مختف مینے سعودی ار میں غیر ملکی افراد کے اکاموں پر درج ہیں انہیں آج سے بقیدہ ختم کرنے کا علامیات جاری ہو چکا ہے لہٰذا غیر ملکی افراد جو ان اکاموں پر کام کرتے ہیں فوری طور پر اپنے اکامیں چینج کروائیں یاد رکھیں وہ غیر ملکی افراد جو فردی یعنی پانچ ملازمین والے کسی محسسے میں کفیل کے پاس کام کرتے ہیں ان پر یہ قانون لاغون نہیں ہے وہاں پر یہ قوانین ابھی شروع نہیں کیے گئے کسی بھی محسسے شرکے میں کام کرنے والے غیر ملکی افراد جہاں پانچ سے زائد ملازمین کام کرتے ہیں وہاں پر بقیدہ یہ پبندی لگا دی گئی ہے فوری طور پر اپنے اکاموں کو تبدیل کیا جائے ورنہ سعودی وزارت افرادی قوت بہت جلد چھاپا مار کاروائیاں شروع کرے گا ایسے محسسے اور ورکر کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف جرمانے ہوں گے اور سعودی عرب سے ڈپورٹ بھی کیے جا سکتے ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے مزید جیسی اتناہت آئیں گی آپ تمام حضرات سے شیئر کی جائیں گی سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک سے متعلقہ تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے دونوں چینل دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن کمنٹس باکس میں موجود ہے اسے بھی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم